محمد حفیظ خان وہ پہلے ہی جو حکومتی اتحاد ہے وہ اس کے نامزد کردہ امیدوار ہیں اب ادھر سے جو پی ٹی آئی کے کچھ ممبران ہیں اور کچھ ان کے لوگ ہیں انہوں نے یوسوزہ گلانی کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے ایک تو الیکشن کمیشن میں درخواست دے رکھی اور ساتھ میں انہوں نے انٹیرم سٹے لینے کے لیے بھی کہ ان کو حلف اٹھانے سے سینٹ کا ممبر بننے سے روک دیا جائے اور اگر وہ سینٹ کے ممبر نہیں بن سکیں گے تو لا محالہ وہ چیئرمین کا الیکشن بھی نہیں لڑ سکیں گے تو ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہو سکتی ہے اب یہ ہے کہ بارہ کو سینٹ کے الیکشن ہے بارہ مارچ دوہزار اکیس کو اور گیارہ مارچ کو جو درخواست ہے کہ رجوزہ گلانی کو حلف اٹھانے سے روکا جائے اس کی سماعت گیارہ مارچ کو ہے تو ایسی صورتحال میں کہ جب دونوں طرف سے پارٹیز اپنے اپنے امیدواروں کو کامیاب کرانے کے لیے میدان میں ہیں لا محالہ جو پی ٹی آئی کی عدی برتری ہے وہ کم ہے اور جو پی ٹی ایم کی عدی برتری ہے وہ سے زیادہ ہے ان کے فیفٹی تری ہیں اور فارٹی سیون کا چھے کا فرق ہے اور ووٹ بھی جو ہے نا شو آف ہینڈ سے نہیں ہونا یا برملہ واضح طور پر نہیں ہونا وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا تو ایسے میں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا کہ کیا یو سروزہ گلانی ڈسکوالی فائی ہو جائیں گے یا گیارہ مارچ کو ان کو کم از کم ڈسکوالی فائی اگر نہیں کیا جاتا اتنی جلدی ہیرنگ کے بعد تو کیا ان کو حلف اٹھانے سے روک دیا جائے گا اور اگر ان کو حلف اٹھانے سے روک دیا جائے گا تو ایسے میں کون ان کی جگہ پی ڈی ایم کی طرف سے چیرمن سینٹ کے امیدوار ہوں گے ابھی وہ چیرہ سامنے نہیں آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ گیارہ مارچ کو کیا امکانی صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو صورت وہی ہے کہ جس کا پریشر بڑھایا گیا ہے حکومتی اتحاد کی طرف سے الیکشن کمیشن پر کہ وہ کم از کم ایک بار کر دے یوسر رضا گلانی کو سینٹ کا میمبر کا حلف لینے سے اور وہ یوں سینٹر بننے سے محروم رہ جائیں کسی وقت کے لیے کچھ دیر کے لیے اور بعد میں ان کا کیس چلتا رہے اس کا فیصلہ جو بھی ہو تو بعد کی بات ہے تو ابھی چیرمن سینٹ کا الیکشن جو ہے اس میں یوسر رضا گلانی بھی ایک پٹنشل کینڈیٹ ہے اور صادق سنجدانی بھی ایک پٹنشل کینڈیٹ ہے تو اس میں دوسرا راستہ کیا ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کے لیے پہلا تو راستہ یہی ہے کہ ایک انٹیرم سٹے دے دیا جائے اور ان کو بار کر دیا جائے حلف اٹھانے سے دوسرا یہ ہے کہ جو پیڈیم کے مخالفت میں حکومتی اتحاد کی طرف سے درخواست آئی ہے کہ ان کو حلف اٹھانے سے روکا جائے تو اس درخواست کو خارج بھی کیا جا سکتا ہے اس درخواست پر نوٹس بھی کیا جا سکتے ہیں دوسری پارٹی کو سننے کے لیے تو یوں بارہ مارچ جس رو سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں وہ ڈیٹ گزر جائے اور تیسری صورت کیا ہو سکتی ہے ایک تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نہ تو درخواست کو التوائے میں ڈالا جائے نہ وہ درخواست خارج کی جائے اور نہ ہی اس پر کوئی سٹے دیا جائے اور یوسف روزا گلانی کو حلف اٹھانے سے روکنے کی درخواست ہے تیسری صورت حال یہ ہے تیسری امکانی صورت حال جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں یوسف روزا گلانی کو کنڈیشنلی مشروط طور پر سینٹ کے میمبر کا حلف اٹھانے کی اجازت دے دی جائے اور یوں وہ جو درخواستیں پینڈنگ ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے بارے میں کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے یا انہوں نے اس میں ہاؤس ٹیڈنگ کی اپنا لیکشن جیتنے کے لیے جو ان کے بیٹے کی ویڈیوز آئی ہیں تو اس درخواست کا فیصلہ بعد میں ہوتا رہے تو یہ تینوں جو امکانی راستے ہیں یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں آپ دیکھئے ان تینوں کے علاوہ کوئی چوتھی صورت ہمیں دکھائی نہیں دیتی تو زیادہ امکان جو ہم دیکھتے ہیں وہ تیسری جو صورتحال کا ہے وہ ہو سکتا ہے لیکن جو پہلی صورت ہے دوسری صورت بھی ہے اور تیسری بھی ہے وہ ہو سکتی ہے تو سینٹ کے چیرمین کا لیکشن انتہائی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اب دیکھئے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یوسف روزا گلانی چیرمین سینٹ بنتے ہیں یا صادق شنجرانی بنتے ہیں یا کوئی تیسرا کوئی ڈارک ہارس آ کر وہ چیرمین سینٹ بن جاتا ہے تو دوستو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے محمد حفیظ خان کو آپ یہ گفتگو کیسی لگی آپ کو اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا خدا حافظ